کل ہم نے بالکانڈ، ایدھیا کانڈ اور ارن نے کانڈ کی بارے میں چرچہ کی تھی آج ہم بھاگ دو کی اندرگت کشکندہ کانڈ کا ادھیان کریں گے رام رشی مولک پروت کی نکٹائے اس پروت پر اپنے منتریوں سہید سگریو رہتا تھا سگریو نے اس آشنکہ میں کی کہیں بالی نے اسے مارنے کے لئے ان دونوں ویروں کو نہ بھیجا ہو اس نے ہنمان کو رام اور لکشمن کے بشے میں جانکاری لینے کے لئے بھرمان کے رکھ میں بھیجا یہ جاننے کے بعد کہ انہیں بالی نے نہیں بھیجا ہے ہنمان نے رام اور سگریو میں مطرتہ کروا دی سگریو نے رام کو سنتونہ دی کہ سیتا جی مل جائیں گی اور انہیں کھوجنے میں وہ سہی تک کرے گا ساتھ ہی اپنے بھائی بالی کے اپنے اوپر کیے گئے اتیچار کے وشے میں بتایا رام نے بالی کا وط کر سگریو کو کشکندہ کا راج تثب بالی کے پتر انگت کو یوں راج کا پت دیا رج پرابطی کے بعد سگریو ویلاس میں لپت ہو گیا اور ورشت اتھا شرد رتو ویتیت ہو گئی رام کے ناراجگی پر سگریو نے وانروں کو سیتا کی کھوج کے لئے بھیجا سیتا کی کھوج میں گئے وانروں کو ایک گفہ میں ایک تپسویری کی درشن ہوئے تپسوی نے کھوجی دل کو یوک شکتی سے سمدر دٹ پر پہنچا دیا جہاں پر ان کی بھیٹ سمپاتی سے ہوئی سمپاتی نے وانروں کو بتایا کہ رام نے سیتا کو لنکا میں اشک پوٹیکا میں رکھا ہے جامبوونت نے ہنومان کو سمدر لاغنے کے لئے اتصائد کیا اس کے آگے سندرکانٹ ہنومان نے لنکا کی اور پرستان کیا سرسانے ہنومان کی پرکشا لی اور اسے یوگیت تھا سامرتھے وان پا کر سفل تک اشروات دیا مارگ میں ہنومان نے چھایا پکڑنے والی راکشا سی کا وط کیا اور لنکینی پر پرہار کر کے لنکا میں پروش کیا اس کی ویبیشن سے بھیٹ ہوئی جب ہنومان اشک پوٹیکا میں پہنچے تو راون سیتا کو دھمکا رہا تھا راون کے جانے کے بعد تری جٹا نے سیتا کو سندھ دونا دی ایکانتھ ہونے پر ہنومان جی نے سیتا ماتا سے بھیٹ کر کے انہیں رام کی مدرکہ دی ہنومان نے اشک پوٹیکا کا ودھنس کر کے راون کے پتر اکشا کمار کا ودھ کر دیا میگنات ہنومان کو ناک پاش میں باندھ کر راون کی صبح میں لے گیا راون کے پرشنے کے اتر میں ہنومان نے اپنا پریچے راون کے دودھ کے روپ میں دیا راون نے ہنومان کی پہنچ میں تیل میں ڈوبا ہوا کپڑا باندھ کر آگ لگا دی اس پر ہنومان نے لنکا کا دہن کر دیا ہنومان سیتا کے پاس پہنچے سیتا نے اپنے چوڑاونی دے کر انہیں ودا کیا وہ واپس سمدر پار آ کر سبھی وانروں سے ملے اور سبھی واپس سگریو کے پاس چلے گئے ہنومان کے کارے سے رام اتینت پرسن ہوئے رام وانروں کی سینہ کے ساتھ سمدر تٹ پر پہنچے ادھر ویبیشن نے راون کو سمجھایا کہ رام سے بیر نہ لے اس پر راون نے ویبیشن کو اپمانت کر لنکا سے نکال دیا ویبیشن رام کی شرن میں آ گیا اور رام نے اسے لنکا کا راجہ گھوشت کر دیا رام نے سمدر کا راستہ دینے کی ونتی کی ونتی نہ ماننے پر رام نے کروٹ کیا اور ان کے کروٹ سے بھائی بھیت ہو کر سمدر نے سویم آ کر رام کی وندی کرنے کے پشچات نل اور نیل کے دوارہ پل بنانے کا اپائے بتایا اس کے بعد لنکا کانڈ پرارم ہوتا ہے جسے یدھ کانڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جام ونت کے آدیش سے نل نیل دونوں بھائیوں نے وانر سینہ کی سائطہ سے سمدر پر پل بان دیا شریرام نے شریرام شورک کی استحابنا کرکی بھگوان شنکر کی پوجہ کی اور سینہ سہید سمدر کے پار اتر گئے سمدر کے پار جا کر رام نے ڈیرہ ڈالا پل بند جانے اور رام کے سمدر کے پار اتر جانے کے سماچار سے راون من میں اتنتو ویاکل ہوا مندودری نے رام سے بیر نہ لینے کے لیے سمجھانے پر بھی راون کا اہنکار نہیں گیا ادھر رام اپنی وانر سینہ کے ساتھ سبیل پر وط پر نواز کرنے لگی انگد رام کے دودھ بن کر لنکا میں راون کے پاس گئی اور اسے رام کے شرن میں آنے کا سندش دیا کنتو راون نہیں مانا شانتی کے سارے پریاس اصفل ہو جانے پر یدھ برارم ہو گیا لکشمن اور میگنات کی مدھے کھو یدھ ہوا شکتی بان کی بار سے لکشمن مرچت ہو گئے ان کی اپچار کے لئے ہنمان سوشن ویدھ کو لے آئے اور سنجی انہی لانے کے لئے چلے گئی گتچر سے سماچار ملنے پر راون نے ہنمان کے کارے میں بادھا ڈالنے کے لئے کال نیمی کو بلا بھیجا جس کا ہنمان نے ود کر دیا اوشدی کی پہچان نہ ہونے کے قرارن ہنمان پورے پروت کو ہی اٹھا کر واپس چلے مارگ میں ہنمان کو راکشت ہونے کے سندے میں بھرت نے بان مال کر مرچت کر دیا پر انتو یہ تھارتھ جاننے پر اپنے بان پر بیٹھا کر واپس لنکہ بھیج دیا بھیجنے کا پرستاؤ دیا ادھر آشدی آنے ویلمب دیکھ کر ہم پرلاپ کرنے لگے صحیح سمیہ پر ہنمان آشدی لے کر آئے اور سوشن کے اپچار سے لکشمن سوست ہو گئے راون نے یدھ کے لئے کمکرن کو جگیا کمکرن نے بھی راون کو راون کی شرن میں جانے کی ایسا فل منتر نہ دی یدھ میں کمکرن نے راون کے ہاتھوں پرم گتیب پرابت کی لکشمن نے میگنات سے یدھ کر گئے اس کا ودھ کر دیا راون اور راون کے مدھے ہنے کو گھور یدھ ہوئے اور انت میں راون راون کے ہاتھوں مارا گیا بی بی شن کو لنکا کا رج سوپ کر راون سیتہ اور لکشمن کے ساتھ پشپک ویمان پر چڑھ کر ایودھیا کے لئے پرستان کیا ہنتیم کانڈ اتر کانڈ ہے اتر کانڈ راون کتھا کا اپسام ہارے سیتہ اور لکشمن اور سمست وانر سینہ کے ساتھ راون ایودھیا واپس پہنچے راون کا بھویہ سواگت ہوا بھرت کے ساتھ سروجنوں میں آنند ویابت ہو گیا ویدوں اور شیو کی استوطی کے ساتھ راون کا راجہ بھی شیخ ہوا اب بھاگتوں کی ویدائی دی گئی راون نے پرجا کو اپتش دیا اور پرجا نے کرتگیتہ پرکٹ کی چاروں بھائیوں کے دو دو پتر ہوئے راون راجہ ایک آدرش بن گیا اپرکت باتوں کے ساتھ ہی گوشوامی تلسیداز جی نے اتر کانڈ میں شری رام وشیسٹ سمواد نارد جی کا آیودھیا آکر رام جی کی استوطی کرنا شیو پارواتی سمواد گروڑ تتا گروڑ جی کا کاغ بھوشنڈی جی سے رام قتھا ایوم رام مہیمہ سننا کاغ بھوشنڈی جی کے پورو جنمکی قتھا گیان بھکتی نیروپن گیان دیپک اور بھکتی کی مہان مہیمہ گروڑ کے ساتھ پریشن اور کاغ بھوشنڈی جی کے اتر آدھی وشیوں کا بھی بستر وڈن کیا گیا ہے جہاں تل سیداز جی نے اپرکت وڈن لکھ کر رام چریت مانس کو سمابت کر دیا وہیں آدھی گوی والمی کی اپنے رامائن میں اتر کانڈ میں رامان تتا ہنوان کے جنم کی قتھا سیتا کا نرواسن راجان رگ راجانیمی راجہ یعیاتی تتا رام راج میں کتے کانیائے کی اپکتھائیں لوکش کا جن رام کے دورہ اشو میں دھی یقی کا انوشتھان تتا اس یقی میں ان کے پتروں لو تتا کش کے دورہ مہاکوی والمی کی رجت رامین گائن سیتا کا رساتل میں پرویش لکشمن کا پریتیا کا بھی اڑنن کیا ہے والمی کی رامین میں اتر کانڈ کا سمابن رام کی مہا پریان کے بعد ہوا ہے اس پرکار رامین مہاکوی کی قتھا کا سمابن ہوتا ہے مجھے 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 موسیقی